اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید نیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس بنے بیل آئیکن پر کلک کریں ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ پریس آفس میں ٹاؤن کمیٹی سادو کی سماجی سیاسی رہنما چوری زور احمد سندو صاحب موجود ہیں جو کہ وہاں سے بہاری اکسریہ سے کانسلر بھی منتخب ہو چکے ہیں اب مگر وہ کانسلر منتخب ہوتے وقت بھی انہوں نے بہت سماجی سیاسی حوالے سے اپنے عوام سے رابطے رکھے کام کرائے مگر انہوں نے صرف عوضے کو عوام کی سیاست عوام کی خدمت کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا بلکہ اب بھی عملی طور پر وہ کام کر رہے ہیں اور اس وقت وہ لاکھ روپے مالیت سے ٹاؤن کمیٹی سادو کی میں ترہکیاتی کام کروا چکے ہیں اس کے علاوہ اپنی مدد آپ کہتا ہے وہ علاقے میں مستحق پچیوں کی شادیاں بھی کروا رہے ہیں آج ہمارے دفتر وہ پریس آفیس تشریف لائے اس حوالے سے ہم ان سے گفتو کریں گے کہ آپ سادو کی کے عوام کے لیے کیا سیاسی جنڈر رکھتے ہیں کیا خدمت کا عظم رکھتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ جناب آپ نے مجھے موقع دیا اللہ کا میرے پیس آنا ہے جی جی میں الحمدللہ جب میرے ہمارے ملک میں یہ کرونا کا مسئلہ آیا ہے اس سے لوگوں کو پریشانی آئی روزگار لوگوں کا جو ختم ہوا تھا پریشان تھے لوگ اللہ نے مجھے تفیق دی ہم نے اپنے ٹاؤن کے میٹی سادو کی جو گاؤں ہیں نا ان میں ہم نے چھے گاؤں وہاں آتے ہیں الحمدللہ ہم نے اکتی سو کانوے بیگ جو ہیں وہ لوگوں کی خدمت کی اور ان کے گھروں پر ان کی دہلیز تک پہنچایا ہے اور الحمدللہ ہم نے کہیں بھی ایسا نہیں کیا کہ کوئی پکچر بنائی ہو اپنی بیٹی کی اپنی ماں کی اپنی بہن کی اپنے بھائی کی جو فیس بک کے لوگ جو کرتے کام یہ غلط کام ہے ہم نے خدمت عملی کیا ہے اور ثبوت پروف کے ساتھ کیا اور یہ خدمت ہم نے اپنوں کو اپنا سمجھ کے انشاءاللہ کی ہے اور ساتھ ہی الحمدللہ مجھے سادو کی ٹاؤن کمیٹی کے لوگوں نے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں نے مجھے یہ کہا ہے میرے لیے اتنا بڑا عزاز ہے کہ میں رات کو سوتا ہوں میری خواب میں بھی یہی آتا ہے کہ مجھے اللہ نے اتنا بڑا عزاز دیا لوگ مجھے کہتے ہیں سادو کی کا عیدی مگر وہ تو بہت بڑی استی سی ہم ان کے نقشے قدم پر چلنے کے لیے میں اپنی میں نے کوشش کی ہے کہ انشاءاللہ آن قریب ہم ایک ایمولیس لارے ہیں جو سادو کی ٹاؤن کمیٹی عوام کے لیے چوہی گینٹے ان کی خدمت کے لیے ہوگی اور بچیوں کی شادی کے بارے میں تو یہی ہے کہ تیعہ کیا ہوا ہے جو بچییں سانجھی ہوتی ہیں ہم نے بچی کی شادی کے بارے میں کھانے کا انتظام کرنا ہے مگر کوشش کرنی ہے کہ اس فیملی کو ہائی لائٹ نہیں کرنا اس کا بتانا نہیں ان کے گار تک ان کی دہلیس تک جتنی خدمت ہو سکی الحمدللہ ہم نے کرنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز میرے گاؤں جتنے سادو کی میں آتا ہے راجہ شریف آتا ہے سادو کی آتا ہے دیرہ احمد شاہتا ہے کوٹ احمد شاہتا ہے منیش شریف آتا ہے سالار آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ کہ گلییں اور بزار اٹھارہ سوٹ بزار منیش شریف میں تقریباً تیاری کے مراحل میں ہے اور منیش شریف میں ایک نالا بنائے ہم نے ان کی بڑی دیر سے ان کو ان کی پریشانی تھی وہ ہم نے الحمدللہ مکمل کر لیا ہے وہاں ایک کریشن کلونی ہے ان کی عبادت گا ہے وہاں تیس چالی سال سے آج تک کسی نے ان کو گلی بزار بنا کر نہیں دیا وہ لوگ پریشان تھے میرے اللہ نے مجھے تفیق دی ہم نے ان کی خدمت کی ہے اور موقع پہ ہم نے اس کو پیسی بنایا ہے اسی طرح سادو کی رانا کلونی ہے وہ میرا گار ہے وہاں ٹوٹل بارہ بزار ہیں جس میں سے ہم نے پانچ بزار مکمل کر لیا ہے چار میں ہم نے پتھر ڈال لیا ہے تین میں بھی ہم نے ڈالنا ہے ساتھ ہی میرے ہمسائے ہیں بلکل میرے گھر کے ساتھ ہیدر کلونی ہیں وہاں ہم نے تین بزار بنائے ہیں چار ابھی اور بنانے ہیں وہاں چوریاش کچھی کے گلیا سادو کی میں وہ شروع ہے وہ پرس انشاءاللہ تیار ہو جائے گی اسی طرح اور جو جو میرے پاس لسٹ کے مطابق جو میں وعدہ کرتا ہوں میرا اللہ مجھے تفیق دیتا ہے اور الحمدللہ میں اپنے وعدے پر پورا آتا ہوں میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ لوگ مجھے کام کہتے ہیں مجھے بلائیں اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کی ان کی دہلیز پہ وہاں پہ انشاءاللہ جو وعدہ کروں اور اگلے دنی اس کو پورا کروں ہم نے یہ تیار کیا کہ ہم نے خدمت کرنی ہے جمع خدمت کرنی ہے اللہ نے ہمیں تفیق دی ہم نے مسلسل خدمت اپنے کی کرتے رہنا ہے انشاءاللہ ناظرین آپ چوری زہور ہم سندو کی باتیں سن رہتے جس سے پتا چالتا ہے کہ اگر دل میں عوام کی خدمت کرنے کا سچا جذبہ موجود ہو تو پھر عوضہ کوئی معنی رکھتا صرف دل میں عوام کی خدمت کرنے کا سچا اور مخلص اور خلوص سے نیت ہونی چاہیے کیمروین شیع بلال جمیل کے ساتھ رانہ محمد ناصر باب پاکستان نیو چینل کاموں کے